اسلام علیکم فرینڈز اور آپ سب خیریت سے ہیں ہم بھی خیریت سے ہیں دراصل یہ ہے کہ کچھ دن سے ہم ولاغ نہیں بنا پا رہا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ رہجی ہو گئی ہے عظیم کے جو کزن برادر ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے دہرہ دون میں تو وہ کام کر رہے تھے بیس پچیس فٹ اوپر اور پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان کے بہت زیادہ چوٹے آئی ہیں خیر ہاتھ پیروں میں تو ہیں ہی لیکن جو سر پہ چھوٹ آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے ستائیساری کا یہ معاملہ ہے تو ہمارا دل دماغ بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز میں لگا ہوا ہے اور میں نے جو یہ چھوٹا سا بنایا ہے مطلب ویڈیو بنا رہی ہوں میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ سب سے دعا کی درخواست کرنی تھی کہ آپ سب ان کے لیے پلیز دعا کیجئے گا پتہ نہیں کس کی دعا کام آ جائے کس کی دعا لگ جائے تو ہم سب دعا میں ہیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا ان کا نام ہے فیصل تو پلیز آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اچھے ہو جائیں اور بیسے ان کا جو ہے آپریشن ہو گیا ہے کل پہلے تو انہیں سی ای 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 آئی آسپٹل میں دہرہ دون میں ہی ایڈمیٹ کر آیا تھا لیکن وہاں سے ہمیں وہاں کے ریزل ٹھیک نہیں لگے تو ہم مہنت اندریش ہاؤسپٹل میں ہم نے انہیں ایڈمیٹ کر آیا تب دو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا آپریشن ہونا بہت جل ضروری ہے تو ہم نے ان کا آپریشن مطلب وہاں پر کرا دیا ہے رات نو بجے ان کا الحمدلہ آپریشن سارا نمڈ گیا تھا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہوش آ جائے گا اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے جو آپریشن ہے وہ سکسسفل ہوا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے لیکن پھر بھی آپ سب سے دعا کی درخواست ہیں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں دعا میں جو بات ہوتی ہے وہ دعا میں بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ سب سے دعا کی گزارش ہے پتہ نہیں کس کی دعا کہاں کام آ جائے اللہ پا قبول کر لیں تو آپ سب جو ہیں پلیز ان کے لئے دعا کیجئے گا ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور وہ جل سے جل ٹھیک ہو کر اپنے گھر آ جائیں امی اور پاپا بھی وہی پر گئے ہوئے ہیں تب سے ہی گئے ہوئے ہیں تو شاید کل جائیں وہ اس وجہ سے تو پلیز 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 ان کے لئے دعا کیجئے گا آپ سب سے دعا کی درخواست ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ سب بھی اپنا دھیان رکھے گا شکریہ پلیز دعا کی درخواست